موسیقی ہلو نمسکار عذاب صدقار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمے لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم کلوبل نیوز اس وقت بڑی افسوسناک اور رانگ ٹک کھڑے کر دینے والی خبر امریکہ سے ہے جہاں ٹیکساس صوبے کے سین انٹونیو شہر میں کل منڈے کو ایک ٹریکٹر ٹریلر کے اندر چھالیس ایسے لوگوں کی ڈیڈ باڈیز ملی ہیں جنہیں میکسیکو سے غیر قانونی طریقے سے امریکہ پہنچایا جا رہا تھا امریکی افسروں کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ امریکہ میکسیکو بارڈر پر انسانی سمگلنگ کے سب سے خطرناک حالیہ واقعات میں سے ایک ہے رائٹرز نیوز ایجنسی کے مطابق سین انٹونیو فائر سرویس ڈپارٹمنٹ کے ایک افسر نے بتایا ہے کہ انہیں ٹرک میں ڈیڈ باڈیز کے دھیر اور پانی کے وجود کا کوئی نشان نہیں ملا یہ ٹریکٹر ٹریلر سین انٹونیو شہر کے ساؤتھ کے باہری دور دراز علاقے میں ریل کی پٹریوں کے پاس پایا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق سین انٹونیو کے فائر ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ ٹریلر کے اندر پائے گئے سولہ دوسرے لوگوں کو ہیٹ سٹروک اور تھکاوت کی حالت میں اسپتالوں میں پہنچایا گیا ہے جن میں سے چار نابالک بچے ہیں لیکن مرنے والوں میں کوئی بچہ نہیں ہے سین انٹونیو فائر ڈپارٹمنٹ کے سربراہ چارلز ہڈ نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ جن مریضوں کو ہم نے دیکھا وہ چھونے پر گرم پائے گئے وہ ہیٹ سٹروک اور تھکاوت سے پریشان تھے انہوں نے کہا کہ یہ ایک ریفریجریٹڈ ٹریکٹر ٹریلر تھا لیکن اس ریگ پر کام کرنے والی کوئی ائر کنڈیشن یونٹ نہیں دکھائی دی گئی میکسیکو بارڈر سے تقریباً دو سو پچاس کلومیٹر دور سین انٹونیو میں کل تقریباً چالیس ڈگریز ٹیمپریچر تھا یہ علاقہ سمگلنگ کے لیے خاص گلیارہ سمجھا جاتا ہے شہر کے پولیس سربراہ ویلیم میک مینس نے کہا ہے کہ پاس کی عمارت میں کام کرنے والے ایک شخص نے مدد کے لیے آواز سنی جس کے بعد وہ باہر آیا اس نے ٹریلر کے دروازے کچھ کھلے ہوئے دیکھے اندر اسے کئی ڈیڈ بوڈیز نظر آئیں جس کے بعد اس کی خبر پولیس کو دی گئی افسروں نے بتایا کہ اس واقعے کے سلسلے میں تین لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے ٹیکساس کے گورنر گریگ ایبوٹ نے اس واقعے کے لیے ملک کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو ذمہ دا ٹھہرایا ہے اور ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ موتیں جو بائیڈن پر ہیں قانون کو لاغو کرنے سے انکار کرنے کے خطرناک نتیجے سامنے آئے ہیں آپ کو بتا دوں کہ ڈونالڈ ٹرمپ امریکہ اور میکسیکو کے بیچ بارڈر سے انسانی سمگلنگ روکنے کے لیے دیوار بنانے کی بات کرتے تھے جس کے بارے میں ان کے مخالفین کا کہنا تھا کہ اس بارڈر پر بھوگولک حالات یعنی جیوگرافیکل سیچویشن ایسی نہیں ہے جس سے بارڈر کو پوری طرح سے بند کیا جا سکے دنیا کے مختلف ملکوں خاص طور سے افریقی ملکوں اور لیٹن امریکہ کے غریب ملکوں کے لوگ غیر قانونی طریقے سے امریکہ پہنچنے کے لیے میکسیکو کے ٹھیکے داروں کی مدد لیتے ہیں جو انہیں سامان لے جانے والے ٹرکوں سے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو بتا دوں کہ دوہزار سترہ میں سین انٹونیو کے والمارٹ شاپنگ مال میں کھڑے ایک ٹرک کے اندر سے دس لوگوں کی ڈیڈ باڈیز ملی تھیں جبکہ دوہزار تین میں شہر کے ساؤتھ ایسٹ کے علاقے میں ایک ٹرک سے انیس لوگ مرے ہوئے پائے گئے تھے آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دمالا نہ بونے اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت گلوبل نیوز کا یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دھنواز شکریہ جائے بھارت جائے ہنٹ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھن نوڈفیکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن ربائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام پیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں